اوکے فوکس ایم بیک اگین کیونکہ اس ویڈیو کو مجھے کاٹنا ضروری تھا کافی بڑی ہوگی تھی تو یہاں سے پھر میں گھماتا ہوں ترہو تک کیمرے کو یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری بیلڈنگوں کو جنگل بن جائے گا اور یہ جو سب کچھ جو ہے یہ پچھلے بیس یا تیس سال کے اندر اندر ہوا ہے بہت کہیں گے تو تھرٹی نہیں تو موسٹ آف دا بیلڈنگ جو ہیں یہ پچھلے دس سال میں بنی ہیں یہ پندرہ سال کہہ لیں بہت زیادہ اچھا یہ سامنے جو ہے نا ہمارا یہ مساغہ کا سٹی ہال ہے آئی بلیگ کیونکہ ادھر سے ڈیفرنٹ رکھ پڑھلا تھا چونکہ بیلڈنگ کا جو کلر ہے وہ بجے بتا رہا ہے ہاں یہ مساغہ کا یا تو لیونگ آٹ سینٹر ہوگا یہ لیف سائٹ پہ سٹی ہال ہوگا جی تو یہ ریٹ سائٹ پہ لیونگ آٹ سینٹر ہے اور لیف سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مساغہ کا سٹی ہال ہے تمام بزنس کی لائسنسنگ ہر چیز کی سب کا کام جو ہے وہ اور اس بیوریفل بیلڈنگ جو آپ کو اپر تک نظر آ رہا ہے بیلڈنگ کا ایک جگہ پہ دیچے سے لے کے اوپر تک سب نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پھر میں گھوماتا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں یہ دینیل والوں کی بہت پہلے سے بن رہی ہے بیلڈنگ یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا وائیب سی ہے یہ سامنے جو ہے یہ غالبن لیوئنگ آرڈس ہے جی تو یہ لیوئنگ آرڈس کی بیلڈنگیں ہیں ایک اور دو آمنے اور سامنے یہاں گاڑی مطلب لگائے گا ٹکٹ بہت جو دی لگتا ہے آسان نہیں کرتے ہیں سیکیورٹی گاڈس ہے چلے فوکس گاڑی کوئی نہیں آ رہی ہے بچ کے نکل لیں اور میرا یہاں واک کا سائن نہیں ہے چلے یہ لیوئنگ آرڈس سنٹر ہے رائٹ سائٹ پہ اور اور میں آپ داخل ہو رہا ہوں سیلیبریشن سکوائر میں یہ وہ ہے جہاں ہر طرح کی فیسٹیویٹی ہر طرح کے فیسٹیولز ہر طرح کی ایکٹیویٹیز اور ہر طرح کے شوز سمر میں ہر ویکنڈ میں ہوتے ہیں اور بہت ہی پیک ہوتا ہے پیک میں آپ کو اس کا پورا ایک چکر لگا کے دکھاؤں گا کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ مرساگا میں کتنا ملٹی کلچرلزم ہے اور کتنا انفلیکس ہے ایمیگرنٹس کا یہ رائٹ سائیڈ پہ اس کا سٹیج ہے یہاں پر ساری کہنا میں یہاں سے دیکھیں فیوز مرساگا سٹی ہال کا یہاں ہیوچ بیلڈنگ اس کیاں آپ کو کاش کے سوری نکلا ہوتا تو میوز ہے اچھا آتا میں اس لیویں گار سنٹر میں بھی کبھی نہیں گیا اندر کہ یہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں گوگل کریں پتہ کریں یہاں پر بڑے ڈیسنٹ قسم کے شوز ہوتے ہیں ہر کمیونٹی کے ہر کلچرل کے انڈیا کے پاکستان کے حلال فوڈ فیسٹیول ہوتا ہے آج موسم بھی بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناڈا یہاں پر بہت اچھا ہے یہاں پر بہت اچھا ہے یہاں پر بہت اچھا ہے اور سیکنڈ ٹائم جیکٹ سے جان چھوٹی ہے جوڈا ہے اچھا لگ رہا ہے چلے میں گھماتا ہوں دیکھیں بچے کون سے کھیل رہے ہیں اچھا لگتا ہے بچے بچے اور بچے یہ یہ وہ بچے ہیں جو پانچ مہینے جو ہیں کہنا میں اپنے گھروں میں کبروں میں لیونگ روم اور میڈیو گیم سے کھیل کھیل کے تنگ آگئے ہیں یہاں سے دیکھیں فوکس ہم پرٹی شور میری آج کی یہ ویڈیوز اچھی ہوں گی یہ دیکھیں یہ جو دو بڑی بڑی سکرین ہے جو کچھ شوہ پہ ہو رہا ہوتا ہے چونکہ لوگ دور دور تک بیٹھے ہوتے اب یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی فیسٹیول آنے والا ہے جو یہ بچے آکے پرٹیس کر رہے ہیں یا جگہ کو یوٹلائز کر رہے ہیں یہ جو دو بڑی بڑی دو بڑی بڑی سکرینز ہیں تو اس پر دور تک لوگ سیڈیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں چھے جائے کے فرنٹ پہ دیکھیں سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا ہی ایک سیٹرڈے اور سنڈے کو یہاں پر بڑا ماحول ہوتا ہے میرے پر اس کی بہت ساری ویڈیوز بنیویں ہیں لیکن وہ سب آئی فون پہ ہیں پرانی اگر نکال لوں تو میں لوڈ کر سکتا ہوں اور ایک سے ایک کلاکار آتا ہے پوری دنیا سے ہر کلچر کا کہ یہ مزاک ہے یہ نہیں ملٹنگ پارٹ یو ایس اے کو کہتے ہیں ملٹنگ پارٹ کینیڈا کو کہتے ہیں مزاک ایک تائل شوز سیپریٹ ایک تائل ایک تائل ایک اتنیسیٹی ایک بیگ گراؤنڈ ہیوز بیلڈنگ یہ آپ کا 3880 ڈیوک آف یورک 3888 ڈیوک آف یورک اور وہ اس کا نمبر میں بھول گیا ہوں وہ برن تھوپ کے ہے اس کا نمبر برن تھوپ کا نو 3839 ڈیوک آف یورک وہ بھی اس کا ہی ہے ڈیوک آف یورک کا ہی نمبر ہے مجھے یہ نمبر اس لیے یاد ہے کہ موسٹلی بیلڈنگز کے کیونکہ میں نے یہاں پر پیزا ڈیلیوری بہت کی ہے جب ڈرائیور کے بھی شوارٹ ہو جاتا تھا اور کچن سے جان چھوڑانی ہوتی تھی تو لا میں پھیک کے آتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے کچن سے جان چھوڑ جاتی تھی یہ دیکھیں فوکس ابھی بھی جو برف ہے نا اتنا ابھی پڑی ہے یہ پرانا جنوری کی یا فروری کی برف ہے ابھی بھی پڑی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ویڈیو ہو گئی ہم اچ ابھی تو ساتھی منٹ کی ہوئی ہے تو میں کافی آپ کی جان کھا سکتا ہوں ساتھ میں اس کے یہ سکور بن کا علاقہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے جو ویڈی سویج سے باراتر ہے کیا بنایا ہوا ہے ویڈی سویج سے باراتر ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہے کتاب کا پنہ یا تو پھٹ گیا ہے یا ایسا ہی بنایا ہے نے ایسا ہی بنایا ہے کون سا گیاں ہے اس کے اوپر اس کتاب میں نو ایڈیا لیکن مجھے اچھا اس لئے لگ رہا ہے ایڈاٹ نو کہ یو گائز ایڈاٹ کے ویڈر بہت اچھا ہے اور میری اسی بہانے جو ہے میں نے میٹر میں دو ڈالر کا دو گھنٹے کا تھا میٹر کیا ہوا ہے دیکھیں نا کام کتنا انجوائے کر رہی ہے یہاں پر یہاں سے دیکھیں آپ اچھا ان بیلڈنگز میں آپ لوگوں کی اس سے کمبینیشن سے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں میٹر ایسٹ کے کافی لوگ ہیں ان بیلڈنگز میں موسیلی جو ہیں آپ کو ہجاب میں اور عورتیں نظر آ رہی ہیں تو یہ سامنے کی بیلڈنگز ہیں ان میں کافی لوگ جو ہیں فروم میٹر ایسٹ عراق سیریا لیبنان سعودی ایڈیبیا یو اے ای اور آبیسلی پاکستانی انڈین اور امام بیک گراؤنڈز کے آپ کو لوگ نظر آئیں گے لوگ اپنا فوڈ لے آتے ہیں اچھا یہاں پر جو یہ لائن سے یہاں سے لے گی آپ کو یہ شیڈ بنے میں نظر آ رہے ہیں جب فوڈ فیسٹیولز لگتے ہیں تو ان کے نیچے جو ہے نا آپ کے میں بھول گیا تھا بتانا آپ کو جتے بھی یہ بنا ہوا ہے یہ یہ ہر پول کے اندر ایک بوت ہوتا ہے تو دو قسم کی ایک قسم کی لائن رو بن جاتی ہیں بریانی شوارما آپ کا اللہ بھلا کرے ہارڈ ڈاغ حلال ہارڈ ڈاغ اور دوسروں کا بھی جب فوڈ ہوتا ان کا بھی ہوتا ہے تو حلال فیسٹیول برابلی ایک دفعہ یہاں پر ہوتا ہے آئیں اس کے دوسرے پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں اور اس ویڈیو کے تواصل سے میں ایک بریکنگ نیوز دینا چاہ رہا ہوں کہ بارہ تاریخ کو میری آپ لوگوں سے ملاقات تیرہ تاریخ کو میری آپ لوگوں سے ملاقات ریپبلک آف چائنہ کے شہر شہنگھائی میں ہوگی چار دن کا میں نے وہاں ٹرپ بنایا ہے وہاں سے ارنچی جو سنگھ کیانگ کا غالباً کیپٹل ہے کاشگر سے سولہ گھنٹے کی ڈرائیو ہے نورت میں یہاں پر وہ بنے ہوئے تھے پچھلے سال میں نے دیکھا تھا فوارے لگے ہوئے تھے بچے اس میں نہایا کرتے تھے یہ سارا پانی سے بھر جاتا ہے تو وہاں سے میری ارنچی کی فلائٹ ہے ارنچی سے میرا خیار بارہ گھنٹے کئی اسٹے ہے it will come out that's a different thing لیکن جو کہ میری امیگریشن پرابلی وہاں سے ہو جائے گی شنگھائی سے ہی ایکزٹ ہو جائے گی تو مجھے شاید نکلنے نہ دے میں ٹرانزٹ میں ہی ہوں گا اور رات میں ہیں تو کچھ کر بھی نہیں پاؤں گا پھر وہاں سے لاہور میں آپ کو کچھ نوردن ایریا پاکستان بھی دکھاؤں گا اگر موقع لگا لیکن at least اسلام آباد تو ضرور دکھاؤں گا آپ کو یہاں سے دیکھیں فوکس تو یہ جو بڑے بڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں سائن لگے میں تو لوگ یہاں تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے نا گرمیوں میں بہت ہی جس طرح محول بنا ہوتا ہے جس طرح یہ کارٹ ہے آپ کا حلال یہ بھی دیکھیں حلال ہی ہے چلے کارٹ پر چلتے ہیں کیا بک رہا ہے آپ پر تو یہ ایریا جو ہے نا پری ڈومینٹلی آئی وڈ سے حلال فوکس ہیں یہاں پر موسلم ہیں اچھا ان بیلڈنگوں کا کرایا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لگے ہاتھوں اگر آپ نیو میگرینٹس ہیں یا یہاں پر آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر you feel like at home یہاں جو کرایا ہے آپ کو ایک کمرے کا 1800 سے کم کا نہیں ملے گا اول تو ایک کمرے کے کانڈو بہت کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں not that many اور luckily اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ایک کمرے کا 1800 کا دو کمرے کا 2200 کا اور most of the condominium جو وہ تین کمروں کے نہیں ہوتے ہیں 2 plus 1 ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 2 bedroom plus 10 اور اگر آپ کے تین بچے ہیں تو اگر کوئی landlord ہے تو most of the landlords وہ avoid کرتے ہیں a family of 5 in a 2 bedroom house اچھا price کیا ہے یہاں پر یہ سارے ان میں mostly for sale بھی ہیں i mean if you look in the MLS multi listing services تو آپ کو اس میں for sale بھی مل جائیں گے اور وہ start ہوتے ہیں please don't quote me on this i'm just guessing ایک آج جو میں نے دیکھے تھے 560 600 depending on the building depending on the age and depending on the how much is the maintenance charges if it is an old building then there is a high maintenance if it is a new building even it is start from the 450 or 500 or something like that plus ایک اور بات کیا نہ میں ابھی recently ایک اور میرے پاس mail آئی تھی اب ویسے وہ پرانی چیز ہے status certificate کا تو خریدنے سے پہلے آپ لوگ کو دس دن کا جو پولنگ ٹائم ہوتا اس میں status certificate جو ہے دیکھنے کا حق ہے وہ condition ڈالی جاتی ہے تو ہر building کا ایک status certificate ہوتا ہے وہ آپ کو جو بھی lawyer ہے اس کا کام ہے وہ چیک کرنا اور میں کیا کہہ رہا تھا اس سلسلے میں building کے سلسلے میں تو ان میں اگر کسی کو اگر کوئی buying کر نہیں ہے خریدنا ہے یا اس کی کوئی جانکاری چاہیے تو دیکھیں always contact me even میں overseas بھی جب ہوتا ہوں تو میری email اور whatsapp جہاں wi-fi مل جاتا ہے آن ہی رہتا ہے پچھلی دفعہ جب میں دسمبر میں گیا تھا گوانجو تو میں یہ سب سے بڑی بے وکوفی بھی تھی اچھا گوانجو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پچاس یوان میں پچاس ین میں میں دیکھیں مکس کرنے لگے ہوں جہاں پان اور پچاس ین یوانی ہوتا ہے آر ایم بی کریں چھوڑیں اس کو یوان اور ین کے چکر میں نہ پڑیں وہاں پر پچاس آر ایم بی سے پچاس سو آر ایم بی سو آر ایم بی میں آپ کو ڈیٹا مل جاتا اور ایک مہینے کے لیے آپ اس فون کو یوز کر سکتے ہیں وہ ویسٹر وہ کہلاتا ہے فون تو پشلی دفعہ میں تقریباً تین ویک کے قریب رہا تھا اور آئی ہیڈ نو آئیڈیا ایئرپورٹ پہ آنا کے بیجنگ پہ اور گوانجو پہ مل رہا تھا لیکن دیکھو سنس ایت واس مائی فرس ٹائم بای دی ٹائم ایت واس مائی ٹائم تو لیے کنٹری تو ابھی بھی میں جا رہا ہوں تو مشکل سے چار دن یا پانچ دن کے لیے تو میں وہاں پر میں وہاں کی سم بائے کروں گا لیکن پھر بھی میرا واسپ آنی رہتا ہے اور یہاں پر ہماری ٹیم ہے اگر کسی کو کوئی بھی ہوگا میری اپسنس میں پھر میری ٹیم جو اس کو ٹیک آور کر لے گی کسی نہ کسی کو جو بھی ہے انوال ہوگا اس کے اندر ویڈو ٹیک کیر آف وہ نہیں ہے بائی ان فلائی والی کہانی دیکھیں سر کیا کیا مل رہا ہے چکن نگٹ پائن نگٹ ویڈ فرائز واؤ کافی مہنگے ہو باس لیکن بیج بھی تو یہاں رہے ہو اچھا اوپر سے شروع کرتے فریش کٹ فرائز میڈیم پانچ پچاس کی ایکسٹر لارج کہنا میں نو دو پچھتر کی ایکسٹر لارج فرائز آپ کو دس ڈالر کی ملے گی آنیرنگ ساڑھے چھے ڈالر کی ایکسٹر لارج ہے ساڑھے گیارہ ڈالر کی آپ کو دی پڑھ لو باس چکن سٹرپس گائیروز اچھا سارا کچھ ہی ہے بھائی فرائیڈ چکن بھی ہے سولڈ ہو چکا ہے بھائی آج نہیں ملے گا چکن ونگ بھی سولڈ ہے گیلڈ چکوٹر چکن جو ہے وہ بھی سولڈ ہے واؤ برگر بھی ہے چکن برگر بیپ برگر ساڑھے چھے ڈالر بھی فرائز اٹھ پچھتر ورث کرتا ہے آپ دیکھ سکتے حلال کا سائن بھی لگا ہوا ہے واؤ ہیوی ڈیوٹی بیٹریز یہ دیکھیں کیا سسٹم لگایا ہوا ہے سٹی سے انہوں نے بیٹری کی لائنے لئے ہیں اور یہ تو فرکس کتی ہوگی ویڈیو سترہ منٹ کی تو چلے میں بائی دا ٹائم آل گو ٹو دا کار بیس منٹ کی ہو جائے گی تو میں اس کو بند کر دوں گا لیکن میری آپ لوگ کی سیار اچھی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو میری بہت اچھی سیار ہوئی ہے questions بہت سارے آئے ہوئے ہیں کافی لوگوں نے suggestions بھی دی تھی خوشی ہوتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں اور اچھی suggestions دیتے ہیں questions جو ہیں یا تو میں کیا نہ میں بیٹھ کے ان کے سب کے جواب دوں گا ون بائی ون اور جہاں جہاں لوگوں نے جانے کے لئے بولا ہے کہ بھئی تھانکلیف کی بنائیں ٹرانٹو کی بنائیں میساگر روڈ تو بھائیہ میں نے آج کور کر دیا تو یا تو چائنہ اور دہور اور دوبائی وغیرہ سے واپس آنے کے بعد بناوں گا لیکن اب ٹائم نہیں ہے چونکہ کل میرا ارادہ ضرور ہے آج بھی تھا شام میں ٹرانٹو نکلنے کا لیکن میں نے گیٹس ٹو لیٹ تو کل صبحی صبح میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کو ڈیسنٹ اور اچھی قسم کی موویز دیکھنے کو ملے گا ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی قوالیٹی یس می قوالیٹی اچھا یہ لائیبریٹی ہے یہاں سے اندر سے تو نظر نہیں آئے گا آپ لوگوں کو شیشہ آ رہا ہے لیکن کسی اندر اس کے بھی جاؤں گا تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو نکلنا ہوتا ہے تو اسی بہانے جو ہے میں اپنا کیمرہ پکڑ لوں اگر کسی کو گھر بھیٹے اچھا ایک بات اور میں کر دوں جو میرے پاس اتنی ای میلز فون بھی آتے ہیں اچھا رات ایک فون آیا میرے ڈیڑھ و جے قریب اور وہ آیا ہے غالباً نیپال سے میسنجر کے اوپر اور میں وہ فون نہیں لے سکا ایک تو میں اپنی رنگر آف کرنا بھول گیا تھا آنکھ کھل گئی اور پلیز پتہ نہیں کس طرح سمہا میں اسی لئے فون نہیں دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہو گیا ہوں دماغ بہت خراب ہے ہم لوگا ڈے اینڈ نائٹ کے چکر ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو موسٹ آف دا ٹائم دے ڈونڈ نو ہم یہاں سے بھولے ہوئے ہوتا ہے رہے نہیں یار غلط ٹائم پہ کال کر دی پاکستان یا انڈیا کیونکہ ٹائم ڈیفرنس بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ڈے اینڈ نائٹ کا حساب کتاب ہے تو بہت ساری جو کالیں آتی ہیں ہمیں جو میسیجز آتے ہیں اور مصنع ایک میرے پاس کوششن آیا تھا بہت ساری جو کینیڈا کا آزاد ویزا کتے کا ملتا ہے بھائی یہ دبائی نہیں ہے نہ یہ سعودیہ ہے نہ یہ قطر ہے نہ یہ امان ہے جہاں پر ویزے کسی زمانے میں آئی ڈونڈ نو کہ اب بھی وہاں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں تو بھائی میں امیگریشن کا کام نہیں کرتا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تو میں نے گونجو کی بہت بے تہاشے ویڈیوز بنائی ہیں اور اس میں لوگوں کو بہت انکریج کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ گھورے کے ہی ملک میں آئے آپ یالو کے ملک میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم ان چائنہ کی طرف یہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں وہاں گو آپ کو نیشنلٹی ویرہ نہیں ملتی ہے لیکن بزنس اپرچنٹیز اتنی زیادہ ہیں وہاں چائنہ میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری یہ پرانی گانجو کی ویڈیوز دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں جانا بھی سستا ہے پاکستان سے یا انڈیا سے آپ مارکٹ کو پہلے جا کے چیک کریں ایک وزٹ بنائیں کیا لا سکتے ہیں کیا بیج سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو چے جائے کہ یہیں کئی طرف ہی دماغ میں چڑھا رہے اب وہ زمانے چلے گئے جو کسی زمانے میں لوگ یورپ چلے جایا کرتے تھے کسی نہ کس طریقے سے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پورے گاؤں کے گاؤں اٹھ کے چلے گئے اب وہ زمانہ ناد یہاں کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں پر صرف اور صرف سکڑ لیور آتی ہے سٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ بھی ان کے اس کے اوپر ہے تو چھے جائے کہ وہاں جو لوگ جو ہیں حساس پہ اپنا وقت پر بات کریں یہاں لینگویج بیریئر ہے لینگویج کا ایشو ہے کئی لوگ ایسے ہیں وہ انگلیش میں لکھتے ہیں تو وہ اردو بھی نہیں لکھ پاتے ہیں ہم ان اردو بھی انگلیش کے اندر نہیں لکھ سکتے میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا فر گوڈ سیک ڈان ٹیک می رونگ یا تو ہم اپنے آپ کو اس قابل کر لیں جو ان ملکوں میں ڈیمانڈز ہیں اس کی طرف سیریس ہو کے بیٹھ جائے لیکن کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ لوگ کیلیڈا نہیں آسکتے ہنٹنگ کر کے جانکاری لے سکتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے پتا ہے کہ ان ملکوں میں ہم بھی نکلے تھے کسی ریزن سے ہی نکلے تھے اپنی مٹی کس کو پیاری نہیں ہوتی اپنا کلچر اپنے ایکٹیوٹیز باں باں بہن بھائی سب کو پیارے ہوتے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا تو اس کو آلٹرنیٹ ڈھونڈیں چائنہ is an option آسانی سے ویزا وہاں کبھی نہیں لگتا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کی کوئی محنت کی جائے تو وہ پھر بھی کمپیرٹیوی یہاں سے آسان ہے اینیو فوکس میری گاڑی کے قریب پہنچ چکا بائیس منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے اب میں یہاں پر بند کرتا ہوں ایک ویڈیو لوڈ ہونے کے لیے یہاں سے دیکھیں فوکس شاید آپ کو آواز بھی آ رہی ہو کہ کہاں کھڑا ہو کے آدھوی جو ہے کھٹنگ کر رہا ہے اندر چلا گیا جس ساری بیلڈنگیں ابھی یہ پچھلے دس سال سے پہلے پہلے بنی ہیں اور وہاں پر میں نے بتایا تھا جس طرح جہاں پہ پچھلی ویڈیو جو بیس منٹ پہ اس کو کٹ دیا تھا وہاں دس بیلڈنگیں آ رہی ہیں اور یہاں کا ہے کہ دو ہزار بائیس یا دو ہزار پچیس تک ڈاؤن ٹاؤن میں اس علاقے کے اندر دیل بھی نو مور کنسٹرکشن یہ دیکھیں فوکس میں یہاں سے پھر بھوم آتا ہوں الودائی آبروں کی چلیں فوکس ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ایبری باڈیز ہیمینگ فن ہم بھی جائیں چائے بھائے پیئے جا کے گھر پہ یہ دیکھیں کچھرا کتنا یہ جو برف میں دبا ہوا تھا یہ دیکھیں کتنا کچھرا ہے سارا کچھرا اب نکل کے آگیا اب اس کی سب کی صفائی ہوگی چلیں فوکس ملتے ہیں ایک بریک کے بعد پلیز سبسکرائب آئے ویڈیوز شیئر کریں پلیز اپنے اس پہ ورس اپ پہ شیئر کیا کریں تاکہ تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے اور تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لوڈ کروں آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز میں کوشش کروں گا بناوں وہاں کی شہنگائی کی ائرپورٹس کی جہاز کے اندر کی لاہور کی آپ کو میں اس دفعہ پوری سیار کراؤں گا میرا پورے ایک آلموس پہینے کا ٹرپ ہے اسلام آباد کی اور آگے مجھے ام پڑی شور کے پی کے بھی جانا پڑے گا سالت کی طرف بڑے نہیں آو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بھائی بھائی بند ہو جائے ٹرپ ہے